بزدلانہ کاروائی ایک کاروائی کر کے اس پر فائرنگ کی گئی جس کی وجہ سے یہ آگے سے آنے والے ایک ٹرک کے ساتھ اس کا ایک ایک سیڈنٹ ہو گیا تو ٹوٹل ابھی تک جو ہسپٹل میں ہمارے پاس اس کی اپ ڈیٹ ہے اس میں ایٹ ڈیڈ باڈیز ہیں جن میں سے پانچ کی اشنافت ہو چکی ہے تین ڈیڈ باڈیز ابھی انڈر پروسس ہیں جبکہ چھبیس لوگ اس میں انجرڈ ہیں زیادہ تر لوگوں کا تعلق پورے پاکستان سے ہے جن میں سے کوہستان پشاور گزر چلاس پرندو سکردو منسیرہ سوابی اور ایک دو پسنجرز کا تعلق سن سے بھی ہے تو اس میں ایک بات امپورٹنٹ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک بزدلانہ کاروائی کی گئی ہے اور اس ٹرگٹ کے اندر دو پاکستان آرمی کے جوان بھی شہید ہو چکے ہیں اور ایک ایس پی او کا جوان تھا جو کی زخمی ہے اور اس میں ایک مفتی شہرزمان صاحب ہیں جو جن کا تعلق گپس سے ہے الحمدللہ بھی تک وہ سٹیبل ہیں لیکن ان کے اوپر بھی اندابن فائرین کی تھی تو اس کو جو وہاں پہ فرسٹ رسپانڈنٹ پہنچے تھے وہ تھانا کے کے ایٹ کی نفری تھی اور ان گاڑیوں میں زخمیوں کو رتبار ڈیڈ بوڈیز کو بھی ریکوئیٹ کیا گیا جو پولیس نے کی میں خود موقع پہ جب پہنچا تو وہ ٹرک پہ اس سے بھی آگ مجھے لگی بھی تھی جو کہ بجائی گئی وہ اس کے بار ٹرک درائیور کی اس میں ٹیڈ ہوئی ہے جس کو ریکوئیٹ کر کے وہاں سے بہت چیز دلویا گیا جو گاڑیاں وہاں پہ موجود تھی باقی ان کو ہم نے کانوائی کی صورت میں وہاں سے سیکیور کر کے موف کروایا ہے جو نیچے سائٹ سے داسو کی دل جاری تھی وہ بھی اور جو داسو سے دیامیر کی حدود میں آری تھی ان گاڑیوں کو بھی اور تمام گاڑیوں کو ہم نے کیکی ٹی ایف اور پولیسی سیکیورٹی موف کر آیا جو لوکیشن تھی جہاں پہ انسیڈنٹ ہوا وہ ہم نے پولیسی نفری سے سیکیور کیا اور شوائد اکٹے کرنے کے لیے ہر چیز ہم نے سیکیور کر دیا